میرا نام فاطمہ امیر ہے اور میں آغا خان یونیورسٹی کے اندر پیڈیارٹرک انفیکشنز ڈیزیز کی سیکشن ہیڈ ہوں آج کل آپ لوگ اخباروں میں سن رہے ہوں گے کہ تشنج یعنی کے ڈیفتیریہ کے کیسز کراچی کے اندر رپورٹ ہو رہے ہیں اور سندھ کے اکراس رپورٹ ہو رہے ہیں ڈیفتیریہ ہے کیا؟ ڈیفتیریہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے اور یہ بیکٹیریہ جو ہے اس کو گلا اور ناک اور سانس کی اوپر کی سانس کی نالیاں جو ہیں بہت پسند ہوتے ہیں یہ آپ چھنکیں لوگ جو انفیکٹیڈ پرسن ہے اگر وہ چھنک مارتا ہے اگر وہ کھانستا ہے وہ جراسین وہ ہوا میں چھوڑتا ہے آپ کے بچے اس کو انہیل کر سکتے ہیں یہ بیکٹیریہ ان کے گلے میں جا کے ان کے ناک میں جا کر گھر کر لیتا ہے وہاں پر ڈیوائیڈ اور ملٹیپلائے ہوتا ہے ایک برا سور تھروٹ پریڈیوس کرتا ہے یہ سور تھروٹ اس سے بہت زیادہ انچہ بخار ایک سو دو ایک سو تین کا بخار اور اس کے ساتھ بے انتہا مشکل نگلنے کے اندر اور بہت رالیں بہنا اور آپ کو گلے کے اوپر اور ٹانسلز کے اوپر اور پیلٹ کے اوپر تالو کے اوپر آپ کو ایک سفید یا ایک گندی گری رنگ کی جھلی نظر آتی ہے جس کو ہماری زبان میں سوڈو میمبرین کہتے ہیں جب بھی سوڈو میمبرین اس ٹانسلائٹس ملتا ہے اس کا ڈیفرینچل ڈیفتیریہ ہوتا ہے اس قسم کا گلہ جو ہے اس میں بچہ بے انتہا تکلیف میں ہوتا ہے ماں باپ تیز بخار کی وجہ سے نگل نگل نہ سکنے کی وجہ سے جنرلی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اگر میمبرین ملتی ہے تو آپ کے بچے کو داخل ہو کر ڈیفتیریہ کے لیے ایویلویٹ ہونا چاہیے جس کا مطلب ہے ایک تھروٹ سوپ بھیج کے ڈیفتیریہ کی دوائیاں اور انٹی ٹاکسن ملنا چاہیے آپ کے بچے کو پہلے سال کے اندر جو مختلف حکومت کی طرف سے ویکسین ملتی ہیں ڈیفتیریہ اس پینٹاولینٹ ویکسین ایک پینٹاولینٹ ویکسین یعنی کہ پانچ بیماریوں کی ایک میلی جولی ویکسین آپ کے بچے کو چھے ہفتے دس ہفتے اور چودہ ہفتے پہ ملے گی ڈیفتیریہ اس کا حصہ ہے اور یہ ایک کلڈ ویکسین ہوتی ہے یہ ایک انٹی ٹاکسن ہے سو ڈیفتیریہ اگر آپ خوش قسمت ہیں تو آپ کے بچے کو ہلکا ڈیفتیریہ ہو سکتا ہے جس میں آپ اتنے بیمار نہیں ہوں گے وہ بچہ جس میں ٹاکسن میڈیٹیڈ ایفیکٹس ہوں اور وہ وینٹیلیٹر تک پہنچے یا پھر اس کو دل جواب نہ دے جائے لیکن ڈیفتیریہ ویسے تو گلہ خراب کرتا ہے سانس کی نالی کے اندر ایک جھلی پریڈیوز کرتا ہے سانس کی تکلیف پریڈیوز کرتا ہے لیکن ایونچولی یہ بیکٹیریہ جب آپ کے گلے کے بچے کے گلے میں یا ناک کے اندر گھر کر جاتا ہے یہ ایک ٹاکسن پریڈیوز کرتا ہے وہ ٹاکسن خون کی نالی میں جا کے خون سے پورے جسم پہ پھیل کے نروز کے اوپر اور ہارٹ مسل کے اوپر ایک پیرلائیزنگ افیکٹ کاؤز کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے کی سانس اور دل رکھ سکتے ہیں اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر ہم تین طریقے سے جاتے ہیں سب سے پہلے ایک دم سے بچے کی انٹی بائیٹک کورس شروع کرتے ہیں جو کہ ایک دو ہفتے کا انٹی بائیٹک کورس ہوتا ہے اور یہ اریتھروسین یا سادی پینیسلن ہوتی ہے دوسری چیز انٹی ٹاکسن ہوتی ہے ایک انٹی ٹاکسن کی ڈوز ہوتی ہے جو کہ بچے کی بیماری کی ایکسٹینٹ یعنی کہ صرف اگر گلے کے اندر ہے تو ہم 40,000 انٹرنیشنل یونیٹس لگواتے ہیں اگر وہ زرہ آگے کی طرف پھیلی ہوئی ہے اور زیادہ دیر ہو گئی ہے بیماری کے شروع ہونے سے ڈیوریشن آف ایلنس دو دن سے زیادہ ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کو 40 to 60,000 انٹرنیشنل یونیٹس لگاتے ہیں اور اگر بچے میں ٹاکسن میڈی ایٹڈ ایفیکٹس پریڈیوس ہو گئے ہیں تو پھر 60,000 to 100,000 انٹرنیشنل یونیٹس لگتے ہیں ایک تو ریڈ الیرٹ ہونا چاہیے کوئی بھی بچہ جس کو بہت برا گلا اور اس کے ساتھ بہت تیز بخار ہو رہا ہو اس کو اگزامن ضرور کرنا چاہیے کہ سوڈو میمبرین یا ڈیفتیریا کی کوئی سائنز ان سمٹمز ہیں کہ نہیں اگر ذرا سا بھی ڈاکٹر کو شک ہے اسی فیصد ڈیفتیریا پاکستان میں clinically ڈائیگنوز ہوتا ہے ڈاکٹر کے شک کے بنا پر ہوتا ہے ڈائیگنوز اور لیبورٹری ٹیسٹ نہیں بھیجے جاتے اگر ڈاکٹر کو ذرا سا بھی شک ہے کہ ڈیفتیریا ہے تو ان کو قریبی ہسپتال جو کہ بچوں کو دیکھتا ہے اور ڈیفتیریا کو منج کرتا ہے وہاں پر بھیجنا چاہیے اس کا کوشش کر کے ایک throat swab ہونا چاہیے اگر throat swab نہیں بھی ہو سکتا تو اس کو ڈیفتیریا کا antitoxin اور ڈیفتیریا کی booster vaccination اور antibiotic دینی چاہیے ساتھ میں اس بچے کے ارد گرد پچھلے دو سے پانچ دن میں جتنے بھی لوگ گھر کے اندر ہیں ان کو ڈیفتیریا کی prophylactic antibiotic ملنی چاہیے اور ان کی بھی vaccination کو boost کرنا چاہیے extra vaccine لگا کے so antibiotic short نہیں ہے جو antibiotic diphtheria کیلئے استعمال ہوتی ہے وہ سب سے سادھی antibiotic یعنی کے penicillin یا erythromycin ہے لیکن antitoxin short ہے antitoxin generally حکومت کے through procure ہوتی ہے اور یہ generally اس کی shortages رہتی ہیں آج کل کے دنوں میں بھی antitoxin کی کافی shortage ہے اور بہت مشکل سے doctors کو سب سے زیادہ تکلیف antitoxin available کرنے کے لیے مریض کے لیے ہوتا ہے